اسلام علیکم ویورز انگلنڈ نے پہلے ٹی ٹوینٹی میں پاکستان کو بہ آسانی چھے وکٹوں سے ہرا دیا ہے جی ہاں بابر آزم اور محمد ازوان جن پر کافی تنقید کی گئی تھی کہ وہ ان کو اپنا نہیں آنا چاہیے لیکن انہوں نے ایک دفعہ پیر یہ بات گلس ثابت کر دی اور اگر آپ سکور بورٹ دیکھیں تو پاکستان کی پہلی وکٹ پچاسی رنز پر گری اور اس وقت ساڑھے نو ورم کمل ہو چکے سے تو اگر آپ دیکھیں تو ساڑھے نو ورمیں یعنی نو اشاریہ تین ورمیں پچاسی رنز سے اور باقی ساڑھے دس ورمیں جبکہ پاکستان کی نو وکٹے باقی تھی صرف تہتی رنز بنے ہیں تو میڈل آرڈر ایک دفعہ پیر فلاپ ہوا شان مسعود کا ٹی ٹوینٹی ڈیبیو تھا اور حیدر علی کو کافی عرصے بعد ٹیم میں شامل کیا گیا سکورڈ کے ساتھ وہ تھے لیکن چانس کافی دیر بعد ملا ان کو برحال دونوں فلاپ ہوئے دونوں سکور کرنے میں ناکام رہے اس کے علاوہ خوشدل شاہ جو کہ ان کو کافی متواتر طریقے سے کھلایا جا رہا ہے لیکن وہ ایک دفعہ پھر فلاپ ہوئے وہ اچھا سکور کرنے میں ناکام رہے یوں پاکستان ایک بلو پار یعنی وان فکٹی ایٹ جو اس ٹکٹ پر بہت ایک آسان عدب تھا وہ انگلنڈ نے بہت آسانی چیز کر لیا انگلنڈ کا چیز شروع ہوا تو ظاہر آپ ان کی آپ دیکھیں مینجمنٹ کہ انہوں نے سارے کھلاڑی وہ اپنے سکور میں شامل کیے جو کہ پی ایس ایل کنٹینویسلی کھی رہے تھے ظاہر آیا پھر ان کے لیے یہ نیشنل سٹیڈیم کی بکڑ کوئی نئی بات نہیں تھی وہ یوز ٹو تھے یہاں کھیلنے کے تو ان کے لیے یہ ایک سو اٹھاون رنز کا حدب بلکل ایک ممولی سا حدب ثابت ہوا اور انہوں نے بڑی بہ آسانی سے یہ چیز کیا ہے چیز کے دوران کہیں بھی ایسا نہیں ہی لگا کہ انگلنڈ کے بیٹسمن پریشر کے اندر ہیں یا پاکستان میں ایچ پر اپنے انکریفت مضبوط کر رہا ہے بلکل بہت ہی زبر سٹارٹ ایلک سیل جن کی تین سال بعد کومیٹیم میں واپسی ہوئی انہوں نے فپٹی کے ساتھ اپنی اس واپسی کو یادگار بنایا اور اس کے لیے ہیری بروک جو لاہور کلندر کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں انہوں نے بہت دلکش سٹوک لگائے اور یوں ایک اٹھا ایک سو ٹھوان رانز کا حدر بڑی آسانی سے چیز کیا اس کے ساتھ سا کریچی والوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہاؤس فول کر دیا نیشنل سٹیڈیم کا کیونکہ رمیزہ جانے پہلے ہی اناؤنس کر دیا تھا کہ ٹکٹوں سے حاصل ہونے والی عاملی یہ ڈونیٹ کی جائے گی فلاڈ فیکٹریز کو سو ایک دفعہ پھر کریچی والوں کا بہت بہت شکریہ اور پی سی بی کا بہت شکریہ جنہوں نے اس مشکل گھڑی میں فلاڈ فیکٹریز کا ساتھ دیا ناظرین ویڈیو کو لائک کرنا مت بولے گا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ